سمجھ لیا کہ دیوانہ ولی ہوگا دیوانوں کو ہم نے ولی سمجھ لیا ولی کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہو جانتے ہو ولی اس کو بولتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جسے اپنے قریب کر لے وہ ولی ہوتا ہے بولو یار سبحان اللہ تب سمجھ میں آئے گا بندوں میں سے اپنے قریب جسے کر لے وہ ولی ہوتا ہے رسول اللہ اپنے پاس سے بندوں کی طرف جسے بھیج دے وہ رسول ہوتا ہے رسول اپنے پاس سے اللہ کے پاس سے بندوں کے پاس آتا ہے اور ولی بندوں میں سے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے ولی کی شان سمجھتے ہو ولی کو دیکھو ولی تو وہ ہوتا ہے قرآن سے پوچھو کہ ولی کون ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ بولیں گے تم فیل آیت کہاں تلاش کروگے کہاں ڈھونڈوگے کس جگہ ڈھونڈوگے ارے قرآن سے ڈھونڈو قرآن میں تلاش کرو اللہ ارشاد فرماتا ہے ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی رات گزرتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے رات گزرتی ہے رب کا قیام سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے عبادت کرتے ہوئے رات گزرتی ہیں سجدہ کرتے ان کی رات گزرتی ہے اللہ اللہ کرتے رات گزرتی ہے دل کو پاک کیا سبان کو پاک کیا اتنا پاک کیا اللہ اللہ کرتے ہوئے آج اللہ والے کا نام تم کیوں نے رہے ہو ایک سمانے کے بعد میں سمجھتا ہوں سیکرو برس یا کئی سو برس انہیں ہوئے ہوں گے مگر آج بھی ان کا نام زندہ ہے ان کی یادیں زندہ ہیں ان کی کارنامیں زندہ ہیں انہوں نے جو کام کیا وہ زندہ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو پاک کر لیا سبان کو پاک کر لیا انہوں نے اللہ اللہ کیا اللہ کو یاد کیا اللہ نے بندوں سے انہیں یاد کرا دیا کس نے یاد کرایا بولو اللہ نے آج بھی یاد کرتے ہو اور قیامت تک انہیں بھولایا بھولایا جائے گا انہوں نے اللہ کو یاد کیا اللہ نے اتنا مشہور کر دیا اتنا مشہور کر دیا کہ تم قیامت تک نہیں بھولو گے زمانہ نہیں بھولے گا کیوں سنو ذرا ان کی شان یہ ہوتی ہے میں آتا ہوں آپ کے انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں سنیے گا اللہ والا کیا ہوتا کیا شان زبان کو پاک کیا اللہ اللہ کیا زبان کو صاف کر لیا اللہ اللہ کیا اتنی پاک ہو گئی اب سنیے گا حدیث پاک ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ حدیث سنیں پھر دیکھیں کہ حدیث پاک میں اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے رُبَّ رَجُلٍ اَشْعَسَ اَخْبَرَ وَجْهِمْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرَّ آقا کا فرمان ہے آقا کی حدیث ہے سمجھتے ہو کہ اللہ والوں کے تعلق سے حدیث نہ ہوگی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کتنے ایسے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بال بکھرے ہیں بال کیسے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں چہرہ پراغندہ ہے چہرے پر خوبارٹہ ہے کپڑے پھٹے پرانے ہیں جسم پراغندہ ہے ان کے موں سے کبھی کبھی رال بھی ٹپکتی ہے غریب آنا پسند نہ کرو پاس میں بیٹھنا پسند نہ کرو لوگ کھن کرنا چاہے مگر بال بکھرے ہیں چہرہ پراغندہ ہے کپڑے پھٹے پرانے ہیں مگر ان کی سبان ایسی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر اگر اللہ سے مانگ لیا تو اللہ دانتا نہیں پورا فرما دیتا ہے جب بے شخص سبان اللہ سبان دارے تکبیر دارے رسالت مسلقِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی جلی سے مسائی قبلہ زبان کو پاک کیا تو اللہ سے جمعنا ہماری زبانیں کتنی پاک ہیں بتاؤ ذرا بات کریں تو گالی سے بھائی سے بات کریں گالی سے گھر میں بیوی سے بات کریں گالی سے دکاندار سے بولیں گالی سے پڑوسیوں سے بات کریں گالی سے بڑی پاک زبان کی ہے تم نے اللہ والوں کے ماننے والوں فلیوں کی بارگاہوں میں جانے والوں کیا یہ فلیوں کا عرص تمہیں یہی سکھاتا ہے فلیوں کی عادت تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ انہیں بھی مانو کالی بھی بکو انہیں بھی مانو نماز بھی نہ پڑو انہیں بھی مانو اے نیکی کے قریب نہ جاؤ انہیں بھی مانو طریقے پہ نہ چلاو کیا یہ سکھاتا ہے نہیں اللہ والوں کا طرز زندگی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ والا ہمارا ہے اگر ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے تو ان کا فیض بھی ملے گا خدا جی رضا بھی ملے گا بے شاک سبعان اللہ سبعان اللہ بہت اچھے انہوں نے زبان کو کیا کیا بولو پاک ہماری زبانوں پہ غیبت چغلی بدی فہوش گانے برائیاں بدکاریاں کونسی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری زبانوں پہ نہ ہو پھر ہماری زبان پاک کیسے ہوں گی آؤ میں آگے بڑھتا ہوں میں نے حدیث سنا دی ایک روایہ سناتا ہوں آپ کو توجہ ہے توجہ ہے زبان پاک ہے جب انہوں نے مانگا تب اللہ نے عطا کیا اور جہاں مانگا وہاں عطا کر دیا کیونکہ زبان پاک کر لی اللہ اللہ کرتے کرتے یہ اللہ کے ہوگئے ہیں اللہ ان کا ہوگا نہیں بولوگے سبحان اللہ مجھے تو ایسا لگ رہا کہ میرے جانے کے بعد ہی بولنا شروع کروگے سبحان اللہ ہیں کہ سوچ کے کہ حضرت نے یہ سمجھا تھا اب بول دو سبحان اللہ اس وقت کیا فائدہ ہوگا اب سنو احساس ہوگا تمہیں بھی سنیے گا ذرا اللہ والوں کی زبان پاک ہے پاک ہے یہ تو اپنا علاقہ کون سا چندوسی کا علاقہ نہیں یہ تو بلاری والا علاقہ سیفن بلاری شعبات یہ رامپور پور نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ زلا بھی رامپور ہوئی رامپور زلا ہے رامپور کے پار ایک بن ہے بن میں ایک مزار ہے میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب مفتی جلال الدین صاحب وہاں پر رامپور میں ان سے واقعی ہے کہ میں نے تصدیق کی انہوں نے بتایا ایک بزرگ ہیں رامپور کے پار کوئی بن ہوگا اس بن میں آج بھی مزار وہ موجود ہیں ان کے پاس لوگ آئے تھے لوگوں نے آ کے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ذرا بارش کی دعا کر دو جب اٹکتی ہے تو کہاں آ کے مانتا ہے نہیں بولو کہ خواجہ پاک کی بارگاہ میں جائے گا صاحبیر پاک کی بارگاہ میں جائے گا آلہ حضرت کی بارگاہ میں جائے گا ان بزرگوں کی بارگاہوں میں جب اٹکے گی بیماری پریشان کرے گی حادثہ ستائیں گے پڑوسی ستائیں گے آئے جب ظلم ہوگا تاس چاروں طرف سے خربت گھیرے گی بیماریاں ستائیں گی تب اٹکے گی جب آئے گا اللہ والوں کے پاس جس سے پہلے نہیں آتا اٹکتی ہے تو آتا ہے بارش نہیں ہوئی لوگ پریشان ہو گئے پڑے پریشان ہوئے بارش نہیں ہو رہے دعا کر کر کے دیکھ لیں بارش نہیں ہوتی نماز استسقہ پڑھ لی ہے توجہ چاہوں گا مگر بارش نہیں ہوتی لوگ آئے اللہ والے سے آگے بولے حضور بارش نہیں ہوتی ذرا بارش کی دعا کر دیجئے غور کیجئے کہ ذرا بارش کی دعا تو کر دیں دعا کر دیں اب اللہ والا بولا تو بڑا اچھا بولا اور اللہ والا تو اچھا بولتا ہے یہ اس لیے کہ اس کی زمان پر خدا بولتا ہے اللہ والا تو اچھا بولتا ہی ہے اللہ والے سے بولیں بارش نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ والا بولا آج کل میری اللہ سے چل لیں تمہاری سمجھ میں آیا کیا چل لیں میری اور قاری رشاد القادری کی چل لیں آپ سمجھو گے لڑائی یہی تو سمجھو گے یہ توڑی مطلب ہوگا کہ ان کی میری گاڑی چل لیں ان کی میری فیکٹری چلیں میں کہوں میری قاری رشاد القادری سے چل لیں میری سید صاحب سے چل لیں معارف صاحب سے چل لیں ان اماموں سے چل لیں بزرگوں سے مولانا فہم بغیرہ ان سے چل لیں تو مطلب ہوگا لڑائی چل لیں اللہ والا بھی بولا آج کل میری اللہ سے نہیں بولو گے سبحان اللہ آج کل میری اللہ سے چل لیں کون چلائے گا ہم تم چلا لیں گے ہم تم چلا لیں گے ہمہ شما چلا لیں گے نہیں وہی چلا گا جس کے نازوں کو اللہ دیکھتا ہو جس کے نکھروں کو وہ سنتا ہو جو ناز دکھائے وہ سنے جو خدا کے ہو گئے وہ پرداش کرے کہ اللہ سے میری چلہ ہی نہیں سنتا میرا اللہ میری سنتا ہی کہا میری مانتا ہی نہیں میں بہت سمجھاتا ہوں میں اپنے رب کو بہت مناتا ہوں مگر میرا مانتا ہی میری بات سنتا ہی جو میں کہتا ہوں اس کا الٹائی کرتا دیکھو ابھی دکھاتا ہوں وہ بزرگ اپنے کمرے میں گئے کپڑا لیا کپڑا لیا بھگویا نیچوڑا دو پہر کے وقت میں چلچلا تھی دھوم میں باہر لاکر ڈال دیا ہاتھ اٹھائے بولے اللہ سکھا تو دے مت بولو سبحان اللہ کیا بولے اللہ اسے اللہ اسے سکھا تو دے یہ کہا اللہ اسے سکھا تو دے بھگویا نیچوڑا لاکر دھوم میں تار پر ڈال دیا بولے اللہ اسے سکھا دے سکھا دے اتنا کہا اللہ اسے سکھا دے زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے آنے والے گواہ ہیں ابھی ہاتھ نیچے آنے نہ پائے تے کالے کالے بادل آئے چھما جمبرزاز شروع ہو گئی بولو یار طلب کے سبحان اللہ کالے کالے بادل آگئے چھما جمبرزاز شروع ہو گئی اللہ والا بولا دیکھو میں نے کہا تھا نہیں اللہ میری سنتا ہی نہیں میری مانتا ہی نہیں جو میں کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے میں نے کہا تھا سکھا دے اس نے اور گلہ کر دیا اور بھی گو دیا میرا الٹائی کرتا ہے میری مانتہ ہی کہاں ہے لوگ آئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے کیا کرانے بولو بارش کی دعا کرانے مگر وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ والے جو وہ آئے تھے سوکھے میں گیلے میں جاتے تھے سوکھے آئے تھے بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے واہرے ولی تیرے مانگنے کا انداز بھی بڑا نرالہ ہے واہرے ولی تیرے مانگنے کا انداز بھی بڑا نرالہ ہے جھگڑا دکھا بھی دیا بارش کو منگا بھی دیا کیا بات ہے سبحان اللہ مانگنے کا انداز چکے ناز ہیں کیا ہے بولو یہ ناز ہیں یہ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا تم بھی ہو جاؤ نا تم بھی تو ہو جاؤ یار کسی کے تو بن کے رہو کسی کے تو بن کے رہو خدا کے ہو جاؤ خدا کے ہو جاؤ اور اس طریقے پہ ارس کرو جس پہ اللہ والا راضی ہو کیا بات ہے سبحان اللہ جس سے اللہ راضی ہو رسول اللہ راضی ہو سنو خدا کے ہو گئے خدا ان کا ہو گیا جب مانگا تبتا کیا جیسے مانگا ویسے عطا کیا پروردگارِ عالم ان کی باتوں کو ڈالتا نہیں کیوں یہ خدا کے ہوئے خدا ان کا ہو گیا اسی لئے تو صوفیہ کی زبانی میں بتا دوں اگر توجہ ہو تو ہے توجہ صوفیہ کی زبانی اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندوں تم وہی کرتے ہو جو تم چاہتے ہو نہیں کرتے ہو بولو جو تم چاہتے ہو وہی تو کرتے ہو جب چاہا نچالے تو نچالیا تم نے جب چاہا قدالے تو قدالیا تم نے جب چاہا ڈانس پاٹیا مانگا لے مانگا لی تم نے جب چاہا نمات چھوڑ دے تم نے چھوڑ دیو جب چاہا ہم اپنے گھر کو برباد کر دے کر دیا تم نے جو چاہا تم نے کیا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم جو چاہتے ہو وہی کرتے ہو مگر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا کیا بات ہے نہیں بولو کہ سبحان اللہ سمجھ میں آئے تب بولو سبحان اللہ ہے میری عادت یہ میں اسے نہیں بتاؤں گا کہ آپ کو ہساؤں یا ہسی کا انداز اختیار کروں سنو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم وہی کرتے ہو جو تم چاہتے ہو ہوتا وہ ہے تم نے کتنا چاہا تو الکشن میں وہ ہو جائے جو ہم چاہ رہے مگر وہی ہوا جو نہیں چاہا الکشنوں میں تم نے کہ وہ ہو جائے جو ہم چاہ رہے مگر تمہارے چاہنے سے کیا ہوا وہی ہوا جو خدا نے چاہا اگر اب تصویر کا دوسرا رخ سنو بزرگو سنو تصویر کا دوسرا رخ تم وہی کرتے ہو جو تم چاہتے ہو کاش تم وہ کرتے جو خدا چاہتا ہے تم وہ کرتے جو اب نہیں بولوگے خدا چاہتا ہے نماز کو تو نماز پڑھنا پڑھے گی نا تم وہ کرتے جو خدا چاہتا ہے تو پھر وہ ہوتا جو تم چاہتے ہیں نہیں آئی سمجھ میں بات آجاتی تو طلب جاتے اگر تم وہ کرتے جو خدا چاہتا ہے تو واقعی وہ ہوتا جو تم چاہتے جو تم چاہتے اللہ والوں نے وہ کام کیا جو اللہ چاہتا ہے اسی پر چلے جو اللہ چاہتا ہے وہی کام کیے جو اللہ چاہتا ہے انہوں نے اللہ کی مرضی کا کام کیا تو اللہ نے وہ کیا جو انہوں نے چاہتا ہے سبعان اللہ کیا غوثِ آزم کی پھوپی تمہیں یاد نہیں میں اسی سے ملتی جلتی ہے کریوائے تو اور بتا دوں سنیں گے توجہ ہے غوثِ آزم کی پھوپی کا نام سنائے حضرتِ آئیشہ کیا نام ہے بولو حضرتِ آئیشہ آئیشہ نام ہے آئیشہ حضرتِ آئیشہ بڑی آبیدہ بڑی زائدہ غوثِ آزم کی پھوپی ہے نا پھوپی آئے ان کے پاس بھی لوگ آکے بولے سیدہ پردے کی یاد سے سیدہ سیدوں کا گھرانہ بارش نہیں ہو رہی نماز ہے استسقہ پڑھ لی دعائے کر لی سارے کام کر لی ہے مگر بارش ہونے کا نام نہیں لیتی ذرا دعا تو کر دو بارش ہو جائے بارش ہو جائے میں وہ بتا رہا ہوں زبان پاک کی اللہ نے ان کی بات سنی ہے کیسے سنی ہے لوگ بولے بارش نہیں ہو رہی ذرا بارش کی دعا کر دو بارش نہیں ہو رہی بارش کی دعا کر دو غوثِ آزم کی پھوپی نے کیا کام کیا ذرا سنیے گا غور سے کیا کام کیا انہوں نے جھاڑو اٹھائی آنگن میں آگئی فَقَنَسَتِ الْأَرْوَا اپنے گھر کی زمین میں جھاڑو لگا دی اور جھاڑو لگا کر یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر بولی اللہم انی قَنَسْتُ حَازِهِ فَرَشْهَا انتا پروردگارِ عالم گھر کے آنگن کو جھاڑ دینا یہ میرا کام تھا چھلکاؤ کر دینا یہ تیرا کام ہے آنگن کو جھاڑ دینا یہ میرا کام تھا چھلکاؤ کر دینا یہ تیرا کام ہے تاریخ دوا ہے غوثِ آزم کی پھوپی کی زمان اللہ اکبر ابھی دعا کر کے یہ جملے پورے ہونے نہ پائے تھے اور یہ ہاتھ نیچے آنے نہ پائے تھے کہ بات اللہ گئے اور چھما چھمبر سا شروع ہو گئے بلو اللہ نے سنی کے نہیں سنی تمہاری نہیں سنے گا تم تو سسرال سے مانگو اپنے اللہ سے کہاں مانگو گے یہ بڑھے سمدھیوں سمانے گے تو بلر اب کہاں تو بلر کا دور ہے اب تو فور بلر پتہ نہیں کتنے بلر چل رہے تم اللہ سے کہاں مانگو یہ تو اللہ سے مانگتے ہیں کس سے مانگتے ہیں بلو یہ تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے انہیں تم بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اپنا رب تو وہ ہے میں بتا دوں آپ کو حدیث یاد آ رہی سنا دو سنیں گے توجہ سے سنا دو ختم کر دوں سنو تقریر بھی جلدی ختم کر دیں گے جو چاہتا ہوں میں اچھا اے ہاتھ ڈھا کے بولیں یا رسول اللہ تم بھی اللہ سے مانگو کہاں چکر میں پڑ گئے سسرال کے کہاں چکر میں پڑ گئے سالوں کے کہاں چکر میں پڑ گئے اپنی بیوی کے گھر کے میں کہے کہ کہاں تم وہاں سے مانگتے ہو وہاں سے مانگو گے فقیر کہلاؤ گے منگتا کہلاؤ گے مانگنے والے کہلاؤ گے اس سے مانگو جو دیتا ہے اور دینے کے بعد کہتا ہے میرے بندے اور مانگ لیں اور مانگ لیں اور مانگ لیں اللہ فرماتا ہے علیک المسالہ وعلی الاجابہ وعلی کا دعا وعلی القبول اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے سوال کرنا تیرا کام ہے اور تیرے سوال کو سن لینا یہ میرا کام ہے دعا کرنا تیرا کام ہے اور تیری دعا کو قبول کر لینا یہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں گا تو اپنا کام کر میں ہے تو مانگے جا میں دیے جاؤں گا تو ہاتھ پھیلائے جا میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھے جاؤں گا تو دامن پھیلائے جا میں تیرے دامن کو بھرے جاؤں گا اگر سسرال سے مانگو گے تو دیں گے تو مانگر زندگی بھر تانے بہت دیں گے کبھی راضی نہیں ہوں گے کبھی خوش نہیں ہوں گے مانگ لو کتنا مانگ رہے ہو مانگنیوں میں پانچ لاکھ اور یہ گالی کے اور وہ گالی کے پیسے اتنے دے دینا بعد میں اتنے دینا کہاں تم مانگنے کے چکر میں لگے ہو کس سے مانگو گے مانگنا ہے تو خدا سے مانگو مانگنا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں آ کے مانگو مانگنا ہے اپنے نبی سے مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کا رب بنایا ہمیں پھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا زندہ واہ زندہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہوں مفتی صاحب تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے آج کل نبی پرسنٹ جو بلٹ روڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں وہ یہی ہے مانگتا گے کی نبی پرسنٹ تو ہوں گی دس پرسنٹ ہم چلو نکالے دے رہے ہیں تو کس سے مانگو گے بولو کس سے ابھی تو کچھ بھائی چپے ہوئے بلکل خاموش بیٹھیں کہاں ایک بار تو مانگ لیں گے ایسا تو نہیں ہے ابھی ارادہ تو نہیں نہیں نوجوان تم نہیں مانگو گے بزرگوں تم اپنے سمدھیانے سے نہیں مانگو گے اس کی برائیہ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ کتنی اپنی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ دیکھا تم نے اس کی برائیہ پیدا ہو رہی ہے کاش ہمارے نوجوان اس لائق ہوتے کماتے ہم ہیں بازو میں ہمارے طاقت ہے بی بی کو ہم لے کے آئیں گے اپنا پیسہ خرچ کریں گے ان کا ہونے نہیں دیں گے واقعی کوئی بھی عورت اور کوئی بھی مسلم لڑکی کسی خیر کا دامن نہیں تھامتی اس کے فیسوں کے لالچ میں آ کر اس کے ساتھ پناہ نہیں لیتی نوجوانوں اگر آج تمہارا سینہ نہیں پھٹا تو کس دن پھٹے گا تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں ایمان کا پتہ نہیں اسلام کا پتہ نہیں اس لیے ایمان کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کرو کیا بات ہے زندہ واض کیا بات ہے مستی صاحب اپنی حفاظت کرو اپنے گھروں کی بڑھوں آگے اجازت ہے اجازت لے کے ہی بڑھنا پڑے گا آپ سے یہ قدیش شریف سنا رہا ہوں پیار سے سنو بڑے بزرگ بھی بڑے پیارے پیارے گزرے ہیں ہمارے علاقے میں ایک مزار ہے خود شریف کا نام سنا ہوگا حضرت بیرنگ شاہ کا مزار ہے وہاں کن کا حضرت بیرنگ شاہ رحمت اللہ رامپور کے جو پیران ہیں انہی میں سے ایک ہے خود شریف اس لئے رامپوری اپنا رامپوری ہے کوئی دور نہیں ہے بیرنگ شاہ انہیں بارات میں کھانا کھلانے کا شوق تھا کائے کا شوق تھا بولو بارات میں کھانے میں کیا کھلاتے تھے پہلا زمانہ اپنا بھی گزرا ہوگا توجہ چاہوں گا میں اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں پھر حدیث سناتا ہوں آپ کو اگر میں صرف حدیثیں سنانے لگوں بے شمار حدیثیں ذہن میں موجود ہیں اولیاء اللہ کے تعلق سے مگر نہیں تم برداشت نہ کر سکو گے زیادہ تر واقعہ سننے کا عادی ہوتا ہے سنیے گا بیرنگ شاہ حضرت بیرنگ شاہ کیا کھلاتے بارات کو کھانا اور کھانے میں کیا اتارتے گھی پہلے زمانے میں یہی تو ہوتا تھا دھبریے چلتی تھی چاول پیچھے سے بورا بورا تو سمجھتے نا شکرانہ شکرانہ ہوتا تھا نا ہاں تو بورا اترتا تھا اس کے پیچھے سے گھی اتارتے تھے یہ تین چار بارات میں پہلے چلتے تھے ہم نے بھی بہت بچپن میں جب چھوڑتے تھے تب یہ اس قسم کا کھانا دیکھا ہے ہو سکتا آج کے مولانا ارشاد وغیرہ ان علمانہ نہ دیکھا ہو لیکن وہ بورا والا کھانا ہم نے بہت بچپن میں دیکھا چلتا تھا تو کیا اتارتے تھے حضرت بیرنگ شاہ گھی لوٹے میں بھر کے گھی اتارتے جاتے تھے بارات چل رہی تھی کھانا تھا لوٹے میں لے کے گھی وہ اتار رہی تھے ایک بزرگ آ گئے بستی کے باہر جہاں بارات تھی اسی کے قریب انہوں نے اپنا چمٹا گاڑ دیا چمٹے والے تھے وہ چمٹا گاڑ دیا ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پروہ تھا اور ایک کاسا تھا بولے میرے کاسے کو چاولوں سے بھر دو میرے پروے کو گھی سے بھر دو پروے کو پروہ تو سمجھتے ہو نا اتنا بڑا ہانڈی ٹائپ کا جو ہوتا ہے ہاں اس کو بولتے پروہ میرے پروے کو گھی سے بھر دو میرے کاسے کو چاولوں سے بھر دو یہ کہا کوئی ساب گئے حضرت بیرنگ شاہ کے پاس جا کے بولے ایک فقیر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ کاسے کو چاولوں سے بھر دو میرے پروے کو گھی سے بھر دو یہ کہتا حضرت بیرنگ شاہ نے رگاہ بند کی سمجھ گئے کہ کوئی ولی آیا ہے کوئی ولی آیا ہے بس خود گھی کا لوٹا لیا ایک چاولوں والے کو ساتھ میں لیا آ گئے اس کے پاس اس سے آ کے کہا کہ تُو جی کیا چاہیے بولے میرے کاسے کو چاولوں سے بھر دو میرے پروے کو گھی سے بھر دو کہ ٹھیک ہے چاولوں والے سے کہا کاسا بھر دو پروے میں گھی لوٹنا شروع کر دیا پروے میں گھی لوٹتے جا رہے ہیں لوٹتے جا رہے ہیں کافی ٹائم گزر گیا ایک منٹ دو منٹ تین منٹ چار منٹ کافی دیر ہو گئی پروہ بھرتا ہی نہیں مت بولو سبحان اللہ اللہ بالو کی شان ہوتی ہے پروہ بھرتا نہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں کافی دیر ہو گئی پروہ بھرتا ہی نہیں پروہ بھرتا ہی نہیں بہت دیر ہوئی یہ لوٹے جا رہے ہیں ان کا نہ دھی ختم ہوتا ہے نہ ان کا پروہ بھرتا ہے برابر بات چل لئی بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی تو وہ جو آنے والا تھا چمتے والا بزرگ حضرت بیرنگ شاہب سے بولا بیرنگ شاہ قیامت تک میرا پروہ تو بھر نہیں سکتا ماں تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک تو میرا پروہ بھر نہیں سکتا نہیں سکتا بھر نہیں سکتا تو حضرت بیرنگ شاہ نے جواب دیا اگر تیرا پروہ نہیں بھر سکتا تو میرے لوٹے کا گھی بھی ختم خدا والوں سے نہ اندھو ان کی دنیا ہی نیرالی ہے یہ گدنی میں تو رہتے ہیں مگر گوھر گوھر لٹاتے ہیں اسی لیے ان کی شان بڑی عظیم ہے بڑی عظیم ہے سنو اس مرتبے پہ کیوں پہنچ جاتے ہیں تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کیا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے فَوَلِيُّ اللَّهِ اللَّهِ يَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِكُلِّ مَفْتَرَزَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتے 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 اللہ سے قریب ہو جائے مستغرق القلب فی نور مارے فتح جلال اللہ جس کا دل اللہ کے نور میں ہمیشہ نہاتا رہتا ہے ہمیشہ نہاتا رہتا ہے سنیے گا اب غور سے میں اس تفسیر کو مکمل کر دوں اس کے بعد ایک روایت اور سناتا ہوں تقریر پوری ہاتھ اڑا کے بولیں یا رسول اللہ جائیں گے تو نہیں بھاگیں گے تو نہیں اچھا سن لو ذرا ایسے بھی سن لو توجہ سے سنیے گا مستغرق القلبی ماشاءاللہ تمہیں رحم آیا بہت دیر میں آیا باقی تو نات خانوں پہ زیادہ آتا رہے نات خانوں کے لیے گھڈیا ہوتی ہیں یا پھر قبالوں کے لیے ہوتی ہیں یا نچنیوں کے لیے ہوتی ہیں ہنی آگر ہنڈیا ہوں تو ان پہ لٹاتی ہے قوم یہ نوجوانوں کا پیسہ ادھر ادھر جاتا ایسی تو جاتا ہے نا قرآن ہوگا تو نہیں حدیث ہوگا ہے تو نہیں یا نہیں یا نہیں ہن پہ چلے گا ان پہ چلے گا کہ جو کول مٹکا ہے ہے یا ہن پہ چلے گا جو جسم کی نمائش کرے ہن پہ چلے گا جو تمہارے گھروں کی بے حسد ہی کر ڈالے ان پہ چلے گا جو نوجوانوں کے دماغ خراب کر دیں ان پہ چلے گا جو ہماری بشتیوں کی حسدوں کو برواد کر کر رکتے پیسہ بھی لٹاتے ہو گناہ بھی کماتے ہو اور بستیوں کی عزتیں بھی برماد کرتے ہو برا تو نہیں لگ رہا ہے نہیں برا تو نہیں لگ رہا ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف آؤ اس لیے نہیں بولا ہوں میں نے تو توجہ بھی نہیں دی نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں سنو غور سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پر واز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے کردرو پہ گزر رکھتی ہے عشق تھافت نگر سرکش و چالاک میرا آسمہ چیر گیا نالے بے باک میرا آسمہ چیر گیا نالے بے باک میرا سنو جن کا دل اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا دل ہمیشہ اللہ کے نور میں نہاتا ہے ازار آر آدھلا الہ قدرت اللہ اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتا ہے وَإِذَا نَتَقَ نَتَقَ بِسْسَنَائِ عَلَى اللَّهِ اور جب زبان سے بولتا ہے تو اللہ کی تاریب بولتا ہے وَإِذَا تَحرَّقَ تَحرَّقَ فِي مَا يُقَرِّبُهُ اِلَى اللَّهِ جب اللہ والا چلتا ہے تو اللہ سے قریب کر دینے والے راستے میں چلتا ہے وَإِذَا اِجْتَحْدَ فِي دَاعَةِ اللَّهِ اور جب یہ اللہ والا کوشش کرتا ہے اللہ کی عبادت میں کوشش کرتا ہے عبادت صدور اور سنو اللہ والا وہ ہوتا ہے لَا يَفْتَرُو عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ والا اللہ کے ذکر سے تبھی تھکتا اللہ کے ذکر سے تبھی تھکتا نہیں وَلَا يَرَا بِقَلْبِهِ غَيْرَ اللَّهِ اور دل کی آنکھ سے اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھتا دل کی آنکھ سے جب یہ شان ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا ولی اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے اللہ اس کا اور جب ولی بن گیا اللہ اس کا ولی مددگار ہو گیا فَقَانَ اللَّهُ وَلِيَّهُ وَنَاصِرَهُ اللہ اس کا ولی بھی بن جاتا ہے توجہ چاہوں گا مددگار بھی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ والے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا کسی کا خوف ہوتا ہے کیا بولو کسی کا ڈر نہیں ہوتا کسی کا خوف نہیں ہوتا اللہ والا بے خوف اس لیے کہ اللہ والے کا مددگار اللہ اللہ والے کا مددگار اللہ اللہ والے کا قریبی اللہ اللہ والے کی دوستی اللہ سے اللہ والا اللہ سے قریب ہو گیا تو یہ وقت کی حکومت سے ٹکرا جاتا ہے سمانے سے ٹکرا جاتا ہے بڑے بڑے ظالموں سے ٹکرا جاتا ہے جابیروں سے ٹکرا جاتا ہے اللہ والا نہ دنیا میں ڈرتا ہے نہ وہاں اسے ڈرتا ہوں گا اسے کوئی خوف اسی لیے یہ جنگل میں منگل رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں بولو جنگل میں جہاں پہنچ جائیں اگر بے آب و گیا ہے تو آب و گیا کر دیں سر سبز و شاداب بنا دیں جہاں کیا تمہیں خواجہ غریب نواز کا پتہ نہیں جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو سب کیا تھے اور دیرہ بھی ڈالا تو کہاں ڈالا جہاں پہ مورثیوں کی پوجہ ہوتی تھی اسی کے سامنے پہلے تو دلی آیا جو میرے تو بعد میں پہنچے ہاں جب دلی رکھے تو مندر کے سامنے رکھے اور تو دودھ چڑھانے جاتی ہے کیا چڑھانے جاتی ہے بولو دودھ جب جاتے دیکھا کہی چکر لگے بڑے چکر لگاتی ہے دودھ چڑھاتی ہے ایک دن پوچھ لیا کیا دودھ جو لے کے جاتی ہے وہ پیتے ہیں وہ پیتے ہیں بولی نہیں آس تک پیا تو نہیں کہا آج جا کے کہہ دینا وہ جو فقیر بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے پیرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو ہندوستان چمتکار کا رہا کس کا رہا بولو چمتکار کا یہاں تو شکتی تھی نا شکتی کی بھکتی ہوتی تھی کس کی بھکتی ہوتی تھی بولو شکتی کی بھکتی ہوتی تھی چمتکار ہی کو تو نمسکار ہوتا تھا شائر ہندوستان عاشق رضا ملکزی بریلوی عمران بحی سائر قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت اسک محبت پیار محبت نارے تکبیر تفج ہوئے اب نات خواں نات خواں کے آنے کے بعد مجھے کیسے برداشت کرو نہیں کرو گے مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہے شائر صاحب آپ کے جو مہمان ہیں وہ تشریف الان چکے بڑے اچھے نات خواں ماشاء اللہ بہت اچھے نات خواں تشریف لا چکے بڑی دور سے آئے ہیں کہاں سے بریلی شریف مرکزی صاحب منظری مرکزی ماشاء اللہ اب تو خوب منظری بھی ہے خوب مرکزی بھی ہے اللہ سلامت رکھے منظر سے فارغ بہت ہو رہے ہیں مرکز سے بہت فارغ ہو رہے ہیں تو جو فارغ ہو رہے ہیں جہاں سے وہاں ایک کی طرف نسبت بھی ہو جاتی ہے اور ہم سب تو بریلوی ہیں کیسے ہیں بولو بریلوی ہیں اور ان سے بھی بڑھ کے اگر کہیں تو قادری ہیں حالہ حضرت بھی قادری ہیں تو ہم سب کیا ہیں بولو قادری ہیں بریلوی ہیں رضوی ہیں کیا ہیں بولو رضوی ہیں اور جو آپ کی نسبت ہوگی اپنے پیروں سے وہ سب ہوگی ماشاء اللہ تو اب جزوی جو ہیں نسبتیں وہ ماشاء اللہ کافی ہو رہا جزوی نسبتیں کافی ہو رہی ہیں یہ ایک تشخص ہے ایک پہچان ہے تشخص ہے ہم وہاں پڑے منظر میں پڑے منظری مرکز میں پڑے مرکزی بریلی میں پڑے بریلوی اور عقیدہ بریلی والا ہوا تو بریلوی ہے آلہ حضرت کا تو عقیدہ میں بتاؤں سب سے اولاو والا سب سے بالاو والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء یہ آلہ حضرت کا طرز ہے جو بریان کر رہے ہیں خلق سے اولیاء خلق سے خلق سے ولی افضل ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اولیاء سے رسول افضل ہیں مخلوق سے عام مخلوق سے ولی افضل ولیوں سے رسول افضل اب ترتیب دیکھو آلہ حضرت کی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ نہیں بولو گے یار زور سے اور رسولوں سے آلا اور رسولوں سے آلا اللہ والوں کی بڑی شان کہا آج پی لیں گے کہہ دینا پی لیں گے وہ فقیر بولا فقیر بولا بھولے تو نہیں وہ کون بولا ہے فقیر فقیر کہتا پی لو آج تو پی لو انہوں نے جا کے کہا وہ جو باہر لوٹے والا بیٹھا نا مسلے والا بیٹھا وہ کہتا پی لو جیسے ہی انہوں نے اور تو انہیں جا کے کہا یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری بھکت ہے ہماری بھکت ہے وہ جو فقیر بیٹھا ہے اللہ نے جبان میں وہ تاثیر رکھی وہ کہتا ہے کہ آج پی لو جا کے انہوں نے دودھ پیش کیا انہوں نے مو پھیلا دیا گٹا گٹ سارا دودھ پی گئی نہیں بولو کہ سبحان اللہ گٹا گٹ سب پی گئے وہ تو بے ہوش ہو کے گر گئی جب ہوش آیا پلٹ کے واپس آئیں اور خواجہ غریب نواز سے آگے بولی ان سے زیادہ شکتی تم میں ہے ان سے زیادہ طاقت تم میں ہے انہوں نے تمہاری بات مانی ہے اور جہاں شکتی ہوگی اسی کی بھکتی ہوگی ہم تو تمہاری سنیں گے اب ان کی عبادت نہیں ہوگی ان کے سامنے شیش نہیں نبائیں گے ان کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے ہمارے کھٹنے اب ان مورتیوں کے سامنے نہیں جھتیں گے اس لیے کہ شکتی تم میں ساتھ آئے طاقت تم میں زیادہ ہے باور تم میں زیادہ ہے اختیار تم میں زیادہ ہے زمان تمہاری بہت قبول ہے بہت مقبول زمان ہے کہ تمہاری بات انہوں نے سنی ہے اس لیے اب ہم تمہاری اندر شکتی دیکھتے ہیں تو بھٹی اب ان کی نئی بھٹی بھی تمہاری ہوگی ہی ہی نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اللہ حضرت بھٹی بھی تمہاری ہوگی تو خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے نہ میری نہ ان کی نہیں بولیں گے سبحان اللہ نہ میری ان کا کام یہ ہے اللہ والوں کا یہ کام ہے زبان کتنی پاک ہے نہ میری نہ ان کی کسی کی نہیں مجھے بھی اللہ نے بنایا انہیں جن کے سامنے دودھ لے کے جاتی تھی انہیں بھی خدا نے بنایا ان پتھروں کو بھی خدا نے بنایا ساری کائنات کو خدا نے بنایا جس نے بنایا مجھے جس نے مجھے پاور دیا جس نے مجھے شکتی دی جس نے مجھے یہ سوان عطا فرمائی کہ یہ بھی میری بات سنتے ہیں بھکتی اگر ہوگی عبادت اگر ہوگی پوچھا اگر ہوگی تو اسی ایک خدا کی ہوگی کہ جو مجھے بھی پاور دیتا ہے اور سب کو ان کے حساب ستاقت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یہ انہی کے غلام مجھے بتایا محمد احمد خان صاحب یہ بزرگ جو ہیں انہی کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں انہی کے خادموں میں سے یا ان کی اولاد میں سے یہ گزرے ہوں گے بزرگ جو آئے انہوں نے کام کیا انہوں نے کام کیا انہوں نے اللہ اللہ کیا اپنی زبانوں کو پاک کیا پھر میں وہیں آتا ہوں زبانوں کو پاک کیا دل کو پاک کیا ان کا سینہ پاک ہو گیا اور یہ ایسے پاک ہو گئے کہ دل کے آئینے سے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور پر نظر نہیں ڈالی کسی کو نہیں دیکھا جب نصر اوٹھی اللہ اللہ جب نصر پی بیچھائی اللہ اللہ جب کمرے میں تنہائیوں میں ہوئے تب اللہ اللہ جب مجمع میں ہوئے تب اللہ اللہ اتنا اللہ اللہ کیا اتنا اللہ اللہ کیا کئی انہوں نے زندگی کو خدا کے لیے وقف کر دیا تو خدا نے ساری خدای کو ان کے تابعے فرمان کر دیا خدای کو ان کے فرمان کے تابع حکم کے تابع کر دیا شیر سے کہیں بات مانیں بھیڑیے سے کہیں بات مانیں جانوروں سے کہیں بات مانے کیوں کیوں زبان پاک ہے کیا پاک ہے بولو زبان پاک ہے بس یہ یاد رکھنا اللہ والوں نے زبان پاک کی ہے عبادتیں کی ہیں رب کا نام لیا ہے اب اگر اللہ والوں کے ماننے والوں تو تمہیں بھی ان کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا ان کی زندگی کے طریقوں کو اپنانا ہوگا ان کے عرصوں کو اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ اللہ والہ تم سے خوش ہو جائے تم یہ سمجھو کہ ہم اپنی منمانی کریں ان کے روزوں پر یہ خوش ہو جائیں گے نہیں تمہاری منمانی سے یہ خوش ہوں نہیں ہوں گے عرص کا مطلب ہے قرآن خانی ہونا عرص کا مطلب ہے نعط خانی ہونا عرص کا مطلب ہے نبی کی حدیث پڑے جائے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے ان کے مزار پہ گئے مصطفیٰ جنگ احد میں جو شہدائے احد تھے ان کے مزارات پہ مصطفیٰ جاتے سالانہ جاتے تھے اور جا کے ایک پتھر تھا ممبر بنا تھا اس ممبر پہ کھڑے ہوتے مصطفیٰ حدیث سناتے صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے یہ عرص تھا جو میرے نبی جاتے تھے میدان احد میں وہاں صحابہ کو تقریر سناتے تھے حدیثیں سناتے تھے صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے عرص کی حقیقت اتنی ہوئی کہ وہاں نات ہو وہاں تقریر ہو وہاں نبی کا ذکر ہو وہاں حدیث ہو وہاں قرآن ہو اور نبی کی سنت کے طریقے پر اگر ہو تو ممبر بچھا ہو نبی کے نائبین یہ نبی کی حدیثیں سناتے ہو اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے یہ دیوانے بیٹھ کے نبی کی حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عاملہ یہ ہے عرص اس سے آگے بڑھ کے نہیں موت کا کواہ زندگی کا کواہ ڈانس پارٹیاہ یہ میلا وہ میلا یہ بازار وہ بازار اللہ حفاظت فرمائے اب کیا کہوں اپنی قوم کو بڑی سمجدار ہے سمجدار ہو کافی سمجدار ہو سمج لو جو حق ہے وہ میں بتا رہا ہوں جو پیغام مصطفیٰ ہے وہ میں دے رہا ہوں حرس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے بتائی روا ابن عبی شہوہ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی على قبور شہداء اہدن على راس کل حول سال میں اسی تاریخ میں جس تاریخ میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اسی تاریخ میں میرے آقا آتے تھے اور آ کے پڑھتے تھے قرآن کی آیت سلام علیکم بما سبرتن فنیم وقبت یہ قرآن پڑھتے تھے نبی پڑھتے تھے نبی والوں نبی کے امتیوں نبی کے دیوانوں عرز کی حقیقت اتنی ہے قرآن پڑھو جتنا چاہو پڑھو یہاں آ کے نمازیں نہیں چھوڑو اللہ والوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہیں بہرحال خوب کی سہر چمن پھول چنے شاد رہے باغ ما جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ کہا گیا آغاز باب تھا باتیں سناتے رہے واقعات سناتے رہے حدیثیں سناتے رہے اور تم اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو اس سے کوئی فائدہ نہیں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر کتنا چاہوں سنا لوں اگر تمہارے دل پہ اثر کرنا ہوگا تو اتنا ہی اثر کر لے گا کہ زمانے کے ماحول کو دیکھ کر ہمیں سیدھے راستے پہ آنا ہوگا زمانہ ہمیں چاروں طرف سے مٹانے پہ تلا ہے ایمان پہ ڈھانکے تمہارے ڈالے جا رہے اور اسلام تمہارا چھینہ جا رہا ہے تمہاری بچیوں کا چھینہ جا رہا ہے اس لیے اگر اب بھی تم میدان میں اور سیدھی راہ پہنائے اور اپنا جو فال تو پیسہ ہی در ادھر خرچ کرتے ہیں اگر صحیح جگہ خرچ نہ کیا تو سمجھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں تمہیں کتنی برائی سے یاد کیا جائے سب سے اولا وہ آلا ہمارا سب سے بالا وہ آلا اپنے مولا کا پیارا بول دو بول دو بول دو پیچھا ہمارا نبی بول دو ہمارا سب سے بالا وہ آلا کون دیتا ہے دینے کو ارے واہ بزرگوں کے بھی یاد ہے کون دیتا ہے دینے کو اگلہ بھی سنا دو ماشاءاللہ دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا یاد رکھنا بالکل پککا دینے والا ہے سچا یہ پککا یاد رہے گا تو سمجھ آنے سے مانگو گئی ہے نا سسرال سب نے چونکہ پتا ہے نا ہمارے دینے والا سچا کون ہے اور سسرال والے سچے دینے والے نہیں وہ تو دل دکھا کے دیتے ہیں رو رو کے دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا جن کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا غم سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہو بے قسوں کا سہارا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائیشے مولا کی دھو مثلِ فارس نجد کے قلعے کراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنات السلام علیکم موسیقی